موسیقی کامرہ کتبہ موڈ ماشاءاللہ جنرل سٹور میں چوری کی انوکھی واردات جس میں نگدی موبائل کارڈز اور امپورٹڈ پسٹیل کل ملا کر تقریباً پارہ لاکھ روپے کی چوری بنتی ہے آخر یہ چور کون تھا یہ چور ماشاءاللہ جنرل سٹور کامرہ کے مالکان کے لیے ایک سوالیاں نشان بن کر رہ گیا کئی سوال اٹھتے ہیں یہ چور کہاں سے آیا اور کیسے دکان میں داخل ہوا اور کیسے اتنی بڑی چوری کر کے بھاگ نکلا سب سے پہلے یہ چور دکان میں داخل ہوا ایک کسٹمر کی طرح اور دکان میں موجود کام کرنے والے تمام سلسمنوں کو کانو کان خبر تک نہ ہونے دی کہ یہ کسٹمر ہے یا چور اور آخر کار اس چور نے پوری دکان کھومنے کے بعد فست فلور کا انتخاب کیا جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اور موقع پاتے ہی چور نے چھپنے کی جگہ ڈھون لی اور خاموشی کے ساتھ دکان میں چھپ کر پیٹھ کھیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ دکان کب بند ہوگی اور وہ چوری کی یہ انوکی وردات کرنا شروع کر دے گا تو آخر کار چور دکان میں بند ہونے کے پندرہ سے بیس منٹ بعد باہر نکلتا ہی اور تسلی کے ساتھ معاینہ کرتا ہے کہ دکان بند ہو گئی ہے یا نہیں جب چور کو پورا یقین ہو گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے تو وہ پیسوں کا لاکر کھولنے کے لیے اور زار ڈھوننے میں مصروف ہو جاتا ہے جب اوزار مل گئے تو وہ چور مین کاؤنٹر کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہی مل گئی ہے اور مین کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے کاؤنٹر کے تمام دراز توڑنے کے بعد چور نے نگتی موبائل کارڈز اور پسٹن نکال لیا اور سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد دکان کی اندر موجود اوزار کی مدد سے تالے دوڑ کر چھت پر پہنچ گیا اور وہاں سے ساتھ والی بیلنگ پر گود کر بہ آسانی فرار ہو گیا چور کی مکمل فوٹیج اور مختلف ٹوز شوائد پولیس کو فرام کر دی گئیں اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان شوائد کی بنا پر اس گدھی کو سلجا پاتی ہے یا نہیں